چھترپر کی گھٹنا میں حاضی شہزاد علی کا نام سب سے پہلے آیا حاضی شہزاد علی ہی اس پوری بھیڑ کا نترتو کر رہا تھا یہ سب جانکاری جب باہر آئی اس کے بعد اس پوری معاملے پر بیباد شروع ہوا بیباد سیاسی بھی ہے اور بیباد دھارمک بھی ہوتا جا رہا ہے حالانکہ دھرم سے اس کو جوڑنا کتائی بھی اچت نہیں ہے نمسکار میں ہوں آشیس ترپاٹھی اور اب ہم بات کر رہے ہیں چھترپر کے اس مددے پر جس پر نہ صرف راجنیتک بلکہ دھارمک گروہوں کے بھی بیان سامنے آنے لگے ہیں چھترپر میں گھٹنا ہوئی جہاں پر تھانے پر پتھراو کیا گیا جس کا نترتو کر رہے تھے کانگریس پارٹی کے جلہ اپاد دھکش حاجی سہزاد علی اب شہزاد علی کے گھر پر بلڈوزر چلا جو کی لمبے سمجھ سے بنایا جارہا تھا کوئی سے آلیشان محل کہہ رہا ہے کوئی کوٹھی کہہ رہا ہے تو کوئی کہہ رہا ہے کہ حاجی شہزاد علی کا اتنا آلیشان گھر بھلا کیسے وہ تو کانگریس پارٹی کے ایک جلہ اپاد دھکش مات رہے ہیں حالانکہ اس مدی پر ہم بات چیت کریں گے لیکن پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ حاجی سہزاد علی کے گھر پر ہوئی بلڈوزر کارروائی کے بعد سیاسی گہما گہمی کیا ہے ایک نیتا کہتے ہیں کہ کارروائی اسم ویدھانک ہے کسی پر آروپ لگانے کے بعد ہی اس کا گھر توڑ دینا کتنا اوچیت ہے یہ بات کانگریس پارٹی کے نیتا کہہ رہے ہیں ان کا بھی نام بتائیں گے آپ کو اس بیٹ پنڈی دھریندر کشن ساسری کا جو بیان آیا اس بیان پر کئی پرتکریائیں سامنے آ گئی ہیں پنڈی دھریندر کشن ساسری نے کہا کہ ایسا ہی بانگلہ دیش میں بھی ہوا تھا کہ ایک جگہ پردرشن کاریوں نے پتھر بازی کی اور یہ انمادی بھیڑ بڑھتے بڑھتے پورے دیش پر چھا گئی اور اس نے پورے دیش کا ہی تختہ پلٹ کر دیا یہ بھارت ہے اسے بھارت ہی رہنے دیجئے پنڈی دھریندر کشن ساسری کا بیان کیا تھا وہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں دراصل پنڈی دھریندر کشن ساسری نے کہا تھا اسے بانگلہ دیش اور شلنکہ بنانے کی کوشش نہ کریں بولے یہ بھارت ہے صاحب رام کا راشتر ہے شانتی کا راشتر ہے بولے یدی غلط کروگے تو چھت گھر سے جدہ ہو جائے گی اور انہوں نے کہا کہ پولیس کی کاریواہی پرشنسنی ہے اور ساتھ یہ پرشنسن نے کاریواہی کر کے ایک نئی لائن کھیچ دی ہے جس سے لوگوں میں کسی بھی طرح کا انماد یدی پنپے گا تو وہ وقت رہتے روکا جا سکے گا دراصل ستی کودوالی تھانہ پر ہوئے پتھراو کے گھٹنا کو پنڈی دھریندر کشن ساسری نے نندنیہ بتایا اور پتھراو کرنے والوں کو اشکشت بتایا ہے انہوں نے کہا کہ ہندو ایکتہ پدیاترہ کے کارکرم میں باگشور بابا نے یہ سبھی بڑی باتیں کہیں ہیں اور اس کے ساتھ یہ ان کا جو یہ بیان سامنے آئے اس بیان کے بعد اب سیاسی گہما گہمی اور بڑھ گئی ہے اس پورے معاملے پر نہ صرف کانگریس پارٹی کے کئی نیتاؤں کا بیان بلکہ آئین ڈی آئی یہ گھٹ بندھن کے کئی کانون کے رکھوالے ہماری رکھشہ کرتے ہیں اور ہم ان کو ہی اگر آسرکشت کر دیں گے ان کے اوپر کسی بھی پرکار کا کرتے کریں گے اس سے یہ درس آتا ہے کہ اسکشہ کا بھاو ہے جو بھی اسکشت ہوتا ہے وہ بیبات کرتا ہے جو سکشت ہوتا ہے وہ سمبات کرتا ہے دوسری بات اس دیس میں ہمارے بھارت میں سب کی پورواجوں نے سمبیدان کو سوئی کار کیا سمبیدان کے ساتھ ساتھ اس سمبیدان کے کانون کی رکھشہ کرنے کی جمعہ باری بھی ہم سب کی بھی دوسری بات ہم یہ کہنا بھی چاہیں گے بھارت کو کرپا کر کے بھارت رہنے دیجئے اسے بانگلہ دیس بنانے کی کوشش اور سری لنکا بنانے کی کوشش مت کیجئے یہ بھارت ہے صاحب رام کا راشت ہے سانتی کا راشت ہے یہاں سانتی سے بارتالاب کیا جا سکتا ہے لیکن پولیس پرشاسن کو دھنباد انہوں نے سہن سیلتا بھی دکھائی اور کرت کرنے والوں کی اوپر کٹھور کاروائی بھی کی اس سے ایک نئی لائن کھیج دی کہ اگر آپ گلت کروگے تو چھت سے جدہ گھر ہو ہی جائے گا دنباد دیکھو وہ ہماری رکشہ میں جیسے یہ لوگ رکشک ہیں اگر رکشک کے اوپر کچھ ہو جائے گا تو یہ جس کی رکشہ میں ہے اس کا کیا ہوگا تو ہمارے کانون کی رکشک ہیں وہ پولیس کی بردی ہماری اس دیس کی کانون کی رکشک ہے نشد روپ سے وہ سرکشہ میں رہیں گے تب تو ہم لوگ سرکشہ میں رہیں گے اور وہ ہی اگر نہیں رہیں گے تو ہم لوگوں کی رکشہ کون کرے گا راجنتک دلوں نے آگے بڑھ کر اس پر بیان بازی کی ہے دراصل پریانکا گاندی وادرا نے بھی ایک پوسٹ کے مادھیم سے اس پورے معاملے کو لے کر نندہ کی ہے پریانکا گاندی وادرا نے جو پوسٹ کیا اس پر بھی میں پوری ڈیٹیل آپ کو دوں گا لیکن پہلے پنڈی دریندر کشن ساسری کے اس بیان کی ہم بات کریں جس میں انہوں نے کہا کہ یہ بھارت ہے اسے بانگلہ دیش نہ بننے دیجئے اب اس بیان کا سامنے آنے کا آخر کیا مطلب اس بیان کے سامنے آنے کے بعد کانگریس پارٹی کے نیتاؤں کے بیان بھی سامنے آنے لگے ہیں اس سے پہلے جب بانگلہ دیش میں انماد ہوا تھا اس وقت کیندر کی سرکار کو لے کر ایسے کئی نیتاؤں نے چیتاونی دی کئی بڑے منچوں سے بڑے نیتاؤں کے موقع سے ہم نے یہ باتیں سنی کہ بہت جل ایسا ہی بھارت میں بھی ہونے والا ہے جیسا بانگلہ دیش میں ہوا تھا کیا واقعی ایسا کوئی سازش کے تحت کرنے کا پریاس کر سکتا ہے یا پھر اندر ہی خانے کچھ اور رننیتی بنائی جا رہی ہے جو اس طرح ایسے بڑے بڑے منچوں سے کئی لوگوں نے اس کا جواب دیا کیا پانڈیت دیرند کشن شاستری کو یہ آباس ہو چلا تھا کہ وہ اس طرح کی وارداتوں کو انجام دے کر کے کوئی بڑی گھٹنا کو انجام دے سکتے ہیں کوئی بڑی انماد کو پھیلا سکتے ہیں حالانکہ بانگلہ دیش میں جو کچھ ہوا تھا وہ اسی طرح سے شروع ہوا تھا ایک جگہ پردرشن کاریوں نے ہوحلہ مچایا بہت اشانتی فیلانے کی کوشش کی وہاں پر جب پولیس پہنچی تو انہوں نے پولیس پر بھی حملہ کر دیا وہاں کی سینہ کے جوانوں کو مارا پیٹا اور بھگا دیا لیکن کیا اس طرح کی گھٹناوں کو انجام دینے کے لیے اس طرح کی وارداتوں کو انجام دینے کے لیے راجنیتک سنرکشن دینا اوچت ہے کانگریس پارٹی کے ایک نیتا کا اس پر بیان آیا پہلے میں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں پھر ہم پریانکا گاندھی کا ٹویٹ پڑھ کر بھی آپ کو سنائیں گے دراصل کنال چودری ایک نیتا ہے کانگریس پارٹی کے جن کا یہ کہنا ہے کہ بھگوان رام کے بارے میں سوچیں بھگوان حنمان کے بارے میں سوچیں ان کی جیون قطعہ لوگوں کو پڑھ کر سنائیں اس طرح کے بیان دینا کسی دھرما چاریہ کو شوبہ نہیں دیتا آخر یہ یہ پیمانہ کون تیہ کرے گا کہ کون کس مددے پر بولے گا اور کون کس مددے پر نہیں یہ بات کیا اب راج نیتا تیہ کریں گے سوال یہ بھی ہے دراصل جب یہ پوری گھٹنا ہوئی تو سب سے پہلے عمران پتاب گڑی عارف مسود جیسے نیتاؤں کے بیان سامنے آئے دگویجے سنگھ نے بھی کیا کہا وہ بھی آپ کو بتائیں گے لیکن کنال چودری کا دھیریندر شاستری پر جو بیان سامنے آیا وہ بھی سننے لائک ہے اسے بتاتے ہیں آپ کو دراصل ان کا یہ کہنا ہے کہ شاستری جی ہنمان جی کو آرادھیا مانتے ہیں اور ہنمان جی کے بھاو کو سمجھنے کا کام کریں پرانڈی دیریندر کشنل شاستری جو باغشور دھام کے پرمک ہیں کنال چودری انہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ ہنمان جی کے بھاو کو سمجھنے کا پریاز کریں ہنمان جی بھگوان شری رام کے سیوک تھے اور انہوں نے پریم بھاو سے ان کی سیوکی ενہاری Бھاو کو سمجھیں بھگوان کا پریم کا بھاو تھا نفرت کا نہیں یہ کنال چودری کا بیان ہے کنال چودری پنڈیت دھریندر کشن شاستری کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ اس مددے پر اس طرح سے بات نہ کریں اور بھگوان کا جو بھاو ہے وہ پریم کا ہے ان کا تو راون کے خلاف بھی کوئی ایسا گھرنٹ بھاو نہیں تھا کوئی اس کے خلاف دشمنی والا بھاو نہیں تھا وہ تو اس کے پرتی بھی ویسا ہی بھاو رکھتے تھے جیسا وہ کسی اور کے پرتی رکھتے تھے یہ دھریندر ساستری جی دھرمچار ہے اور مجھے لگتا ہے کہ دھرمج کے اندر کس بات کو کیا کرنا چاہیے اور کس طرح کے بھاو کو لانا چاہیے وہ اپنی جگہ ہے اس دیش کے اندر بابا صاحب امبیٹ کر کے اس سمبیدان کے اوپر روج حملے کرے جا رہے ہیں روج تانو کرا جا رہا ہے یہ دیش بابا صاحب امبیٹ کر کے اس سمبیدان سے چلے گا نہ تالیبان کی طرح نفرت کے ساتھ چلے گا اور دھرمچاریوں کا کام ہونا چاہیے کہ کیسے دھرم کے اس پریم کے بھاو کو بتا شاستری جی بھگوان حنومان جی کو آراد دھیمانے جاتے ہیں پر حنومان جی کے اس بھاو کو سبجدے کا کام کرے کرشن کے اس بھاو کو جو پریم کا بھاو تھا نفرت کا بھاو نہیں تھا رام کا وہ بھاو جس میں انہوں نے راون سے بھی نفرت نہیں کری تھی تو اس بھاو کو سمجھے اس میں ویمنستہ فیلانے کی جگہ مول مددوں کی بات کرنے کا کام کرے اور مجھے لگتا ہے دھرمچاریوں کا کام ہونا چاہیے دھرم کے پریم کے بھاو کو اچھے بھاو کو بتانے کا کام کرنا نہ کی درزت کی بات ہے واقعی کنال چودری کی یہ بات بلکل سولہ آنے سچ ہے اور صحیح بھی ہے لیکن کیا بھگوان شیرام جس یگ میں پیدا ہوئے تھے جن پر اس ستیوں میں وہ گھٹنا ہی ہوئی تھی آج کی گھٹناوں کا پراسنگکتہ اس میں نظر آتی ہے کیا کمنٹ سیکشن میں اس بارے میں بھی بتائیے گا چلے اب آپ کو بتاتے ہیں پرینگا گاندھی وادرا نے کیا کہا اس پورے معاملے پر پرینگا گاندھی وادرا آپ جانتے ہیں کانگریس پارٹی کی قدعہ ور نیتا ہیں اور سمیہ سمیہ پر ان کے بھی پرتکریہ ہیں اس طرح کے مددوں پر آتی رہتی ہے حالانکہ یہ بیان کوئی نہیں آیا لیکن انہوں نے ایک پوسٹ کے مادم سے لکھا چھترپور میں بلڈوزر ایکشن پر اپراد سزا صرف عدالت تائے کر سکتی ہے آروپ لگاتے ہی آروپی کا گھر ڈھا دینا نیائے نہیں ہے اور یہ بربرتہ اور انیائے کی پرکاشتہ ہے سرکار اپرادھی کی طرح ویوہار نہیں کر سکتی بلڈوزر نیائے پوری طرح سے بند ہونا چاہیے پرینگا گاندھی وادرا نے ایکس پر پوسٹ کر کے یہ بات لکھی ہے اور اس پوسٹ کے سامنے آنے کے بعد دگویجے سنگھ کا بھی بیان سامنے آیا ان کا یہ کہنا ہے کہ حاجی شہزاد علی کے گھر کو ٹارگٹ کرنا ان کی گاڑیوں کو روند دینا یہ کسی بڑی شنکہ کو جنم دیتا ہے اور چونکہ حاجی شہزاد علی کا گھر گھر نہیں محل لگتا ہے اپنے گھر تصویروں میں دیکھا ہو تو اس گھر کو بننے میں بھی کافی سمیں لگا تھا اور اس گھر کو گرانے کے پیچھے دگویجے سنگھ سندہ جتا رہے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی بڑی منشاہ ہو سکتی ہے اب وہ کیا منشاہ ہو سکتی ہے بھلا اس بارے میں وہ زیادہ بہتر بتا پائیں گے کہ وہ کس اور اشارہ کر رہے ہیں ان کا کہنے کا تات پر کیا ہے تراصل چکی اس وقت جس طرح کی پریسیتیاں بنی ہوئی ہیں اور پتھانے پر پتھراب کے بعد جو حالات بنے ان حالاتوں کو دیکھتے ہوئے راجنیتک نیتاؤں کے بیان ان کی پرتکریاں تو سامنے آ رہی ہے لیکن سماج میں شانتی بنی رہے اور کسی طرح کا انماد دوبارہ اتپن نہ ہو اس لئے ہم آپ سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ کسی بھی طرح کی افواہوں پر دھیان نہ دیں پوری طرح سے اپنے ویویک کا استعمال کریں سوشل میڈیا پر یا پھر کسی نیتا کے بھڑکاؤں بیان میں نہ آ کر اپنے ویویک کا استعمال کر کے اپنے سرکشہ کا اپنوں کی سرکشہ کا دھیان رکھیں اور سماج میں شانتی بنائے رکھنے کا پریاز کریں چونکہ شترپور کی گھٹنا واقعی نندنیہ تھی تھانے پر پتھراؤ کرنے کا کارن کیا تھا وہ بھی میں آپ کو بتایا دیتا ہوں بہت سارے لوگ شترپور کی گھٹنا کے بارے میں جانتے ہوں گے لیکن یہ دراصل شروع کہاں سے ہوا تھا اس کا انکر بیج کہاں سے پھوٹا تھا پہلے میں وہ گھٹنا آپ کو بتاتا ہوں مدھر پردیش کے شترپور میں جو بند کا احوان کیا گیا تھا اس دوران کئی طرح کی گھٹنایں سامنے آئیں جس میں ایک دوسرے پر جبرن دکان بند کرنے یا کام نہ کرنے یا بھارت بند کا سمرتن کرنے کا دباؤ بنانے کے لیے لوگ نکلے سڑکوں پر جس میں نام حاضی شہزاد علی کا بھی سامنے آیا تھا کہ انہوں نے بھی اپنے لوگوں کو بھیجا کہ جائیے اور لوگوں کی دکانیں بند کر رہے ہیں اس طرح کی باتیں چل رہی تھے حالانکہ اس میں کتنی سچائی ہے یہ وہ بہتر بتا پائیں گے اب جب وہ تھانے پہنچے تھانے ایک سمودائے بشش پر آپتی جنک ٹپنی کی شکایت لے کر وہ پہنچے تھے شہزاد علی بھاری بھیڑ کے ساتھ گیاپن دینے کے لیے پہنچے اب جب وہ گیاپن دینے کے لیے تھانے میں پہنچے تو پولس کرمچاریوں سے زیادہ تو وہاں پر ان کے ساتھ ان کے سمرتھکوں کی بھیڑ تھی وہاں پر ماحول تھوڑا گہما گہمی والا ہو گیا گیاپن دینے لگے پولس کرمچاریوں سے ان کی بحث ہوئی اور اس بحث بازی کے دوران بات بڑھتے بڑھتے ہاتھ اپائی تک آ گئی اب وہاں پر کیا ہاتھ اپائی ہوئی کیا استحتی رہی یہ تو بہت سپش نہیں ہے لیکن کچھ دیر بعد وہاں پر گسائی بھیڑنے پولس تھانے پر پتھراؤ کر دیا جہاں اور پتھراؤ میں تھانہ پرباری سمیت کئی کانسٹیبل کئی سپاہی گھائل ہو گئے اور اس کے بعد پولس کو کاروائی کرنی پڑی حالانکہ اس پورے معاملے میں اب تک 150 لوگوں سے زیادہ لوگوں پر معاملہ درج کر لیا گیا ہے لیکن اس طرح کہیں بھی اشانتی پھیلانے والے لوگوں پر کاروائی تو ہونی ہی چاہیے چونکہ اس طرح کے لوگ اس طرح کی گھٹنائیں سماج میں جو سندیش بھیجتی ہیں وہ بلکل بھی سکراتمک نہیں ہے اور آپ سبی سے بھی اپیل کروں گا کہ کسی بھی گھٹنا کے بارے میں پرتکریہ دینے سے پہلے اپنے ویویک کا استعمال ضرور کریں اس کے بارے میں پوری جانکاری لے لیں اور کسی کے بہکاوے میں آ کر کے اشانتی پھیلانے والے قدم نہ اٹھائیں ویلکم باکس آپ کا کمنٹ سیکشن میں ویلکم رہے گا اور اس باکس میں میں ویلکم باکس اس لیے بھی اسے کہتا ہوں کیونکہ آپ کے پاس پوری آزادی ہے اس پر آپ کو پرتکریہ دینے کے لیے ویڈیو کے بارے میں اس خبر کے بارے میں موسیقا موسیقا